وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کے سینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے ایک سوال کیا کہ بھئی مردوں کو کس طرح سے احسان سواب پہنچائے جائے کس طرح ان کو سواب پہنچائے جائے کیا طریقہ کار ہو تو حدیث سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ و آخرات کر دینا ان کے لئے دعا کرنا ان کی طرف سے کھانا کھلا دینا پانی پلا دینا یہ وہ عامال ہیں جن کا سواب جو ہے ان کو پہنچے گا ضرور انشاءاللہ کئی حدیثیں اس کے تعلق سے ہیں کہ سواب کے جو مشروع طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے سے مسلم کی ایک روایت آتی ہے جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملو الا من ثلاث الا من صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صارح يدعو له انسان جب فود ہو جاتا ہے تو تین عامال کی سوا اس کے تمام عامال منقطع ہو جاتے ہیں یا تو صدقہ جاریہ کسی بھی طرح کا صدقہ جاریہ کہ بڑی لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ میں تھوڑا سا بیان کروں گا آگے یا پھر ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے یعنی اپنی زندگی میں اس نے لوگوں کو علم پہنچایا تو اس کے مرنے کے بعد لوگ جب تک اس کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کے عجر و سواب کے برابر اس کو بھی مرنے والے کو بھی سواب پہنچتا رہے گا اولدن صالح نیدعو لہو فرمائے یا نیک صالح اولاد جن کی اس نے دین کی شریعت کے مطابق تربیت کری اور وہ نیک اولاد ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے دیکھئے کہ اسی مسلم کے اندر باب ما ینحق الانسان من الثواب بعد و فاتحی کے اندر یہ روایت ہے اب دعوت میں بھی حدیث نمبر 2494 میں یہ روایت موجود ہے جس سے واضح ہے کہ یہ تو صدقہ جا رہی ہے یا خود علم اس نے پہنچایا لوگوں کو وہ فائدہ پہنچائیں گے یا پھر نیک اولاد جو دعا کریں اور یہ ضروری نہیں صرف نیک اولاد ہی ہو نیک اولاد تو ہی ہی جن کا فائدہ یقینا ان کی دعاوں جو ہے فائدہ ان کو پہنچے گا لیکن دوسرے لوگ بھی اگر دعا کریں جیسے کہ خود قرآن میں سورہ حشرم اللہ تعالی نے فرماؤ وَالَّذِينَ جَاوا مِنْ بَادِهِمْ تو گوئے اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی کہ جو گزر چکے ہیں مؤمنین ان کے لئے دعا کرنا مغفرت کی یہ مؤمنین کا کام ہے ایک دوسرے کے دلے دعا کرنا تو اس دعا کا پورا فائدہ اس کا نفع میت کو پہنچتا ہے دعائیں کرنا یہ یقیناً اس کا پورا پورا فائدہ میت کو پہنچے گا ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں ان کے لئے رحمت کی دعا کریں رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمائے کہ اللہ تعالی ان پر رحم و کرم کرتا رہے اپنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّا رَجْلَا نَتُرْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي جَنَّتِ فَيَقُلْ يَا رَبِّ اَنَّا هَذَا فَيُقَالُ بِلْا اِسْتَغْفَارِ وَلَدِكَلَكَ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ تین ہزار چھے سو پچاس میں کہ جنت میں جب اللہ حرب العالمین نیک بندے کے درجات بلند کرے گا تو بندہ کہے گا ہے اللہ یہ کیسے ہوا یہ میرے عامال تو اس لائق نہیں تھے تو اللہ حرب العالمین بتائے گا کہ تیری نیک اولاد کی جو دعا تھی تیرے لئے جو بخشش طلب کرتے تھے وہ یہ اس کا صلح ہے نیک اولاد کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا ہے اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں برحال کئی روایتیں ہیں کہ ہاں بھی دعا ان کے لئے خصوصی طور سے کی جائے رحمت کی مغفرت کی تو اللہ حرب العالمین اس کا فائدہ ان کو پہنچاتا ہے اسی طرح سے مالع عبادت جو ہوتی ہیں جیسے صدقہ و خیرات کرنا اس کے تعلق سے بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں صحیح مسلم میں بھی تعیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لگے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا اچانک اور میرے گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم کرتی فَهَلَّهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا اس کا اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں نعم ہاں اس کا عجر ضرور ملے گا دیکھئے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1299 اور ابو دعود حدیث نمبر 2495 صحیح مسلم میں باب حصول ثواب اس صدقہ تھی عن المیت ہی لئی صحیح مسلم میں باب ہی یہ باندھا ہے اس تعلق سے کہ ہاں بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے ان کے طرف سے صدقہ کرنے سے اسے تناظرہ تبوریز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا أَبِي مَا تَوْتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُعْسَ فَهِلْ يَكُفُ عَنْهُ أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد مال چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں اور کچھ وسیعت بھی نہیں کر کے گئے اگر میں ان کے لئے صدقہ کر دوں تو کیا ان کے لئے کافی ہوگا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی باب میں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے سنن نسائی میں بھی 3592 میں اور ابن ماجہ میں 277 میں یہ روایت موجود ہے والد کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے پر اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ہاں اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا عجر و صواب پہنچے گا ان کو تم صدقہ خیرات کرو حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا اس کا اللہ کے رسول نے کہا ہاں بالکل پہنچے گا انہاں کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس باہ کو اپنی ماں کے طرف سے صدقہ کر دیا دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الوسائیہ میں اور عبدالعود میں بھی کتاب الوسائیہ میں یہ روایت ہے باب ماجہ افی ممات عن غیری وسیعتن یتصدق عنہ باب بھی باندھا امام عبدالعود نے کہ ہم اگر کوئی وسیعت کیے بغیر مر گئے کیا اس کے طرف سے صدقہ کر دیا جائے سنن نسائی میں بھی حدیث نمبر 3594 میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے باغ اپنے والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا اور اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی جہاں اس کا ثواب ان کو پہنچے گا اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے 3604 میں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں اللہ کے رسول نے کہا ہاں بلکل تو انہوں نے پوچھا کہ فَأَيُّسْ صَدْقَةِ اَفْضَلُ اللہ کے رسول کون سا صدقہ سب سے افضل ہے اللہ کے رسول نے کہا پانی پانی پلانا یہ افضل صدقہ ہے تو دوسری روایت میں وضاحت عبدعود کی روایت میں کہ فَحُفِرَ بِعْرُ وَقَالَ هَذِهِ لِي أُمَّ سَعْدَ تو انہوں نے ایک قوان خودوا دیا اور کہا کہ ہاں بھی یہ ام سعاد کی طرف سے ہے یعنی ام سعاد کو اس کا ثواب پہنچتا رہے یعنی ان کے والدہ کو عبدعود کے اندر ایک ہزار چار سے کتیس نمبر حدیث ہے یہ اہتِعانس بن مالک رضی اللہ تعالی سے بھی مروی ہے اسی طرح کی روایت اس میں یہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ روایت دوہزار نو ست چار میں اہتِعانس بن مالک کہتے ہیں کہ مامن مسلم جب کوئی مسلمان کوئی درخت لگا دیتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے اور اس سے انسان ہو یا پرندہ ہو یا اہوان جو بھی اس میں سے کھاتا ہے تو یہ بونے والی کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے وہ یعنی اگر کسی نے درخت لگایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں جب تک وہ پھل دے رہا ہے درخت اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا جانور پرندے ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو برابر اس کا سواب اس کو پہنچتا رہے گا تو اپنی زندگی میں کوئی درخت لگا لے گا اس کی طرف سے کوئی درخت لگا دے پھل کا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو یقیناً اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا پہنچتا رہے گا اسی طرح سے قربانی کرنا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے عشر عزیلہ تان کی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں اس کے تعلق سے کہلنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کی طرف سے صدقہ کیا تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے قربانی نہیں کری ان سب کی طرف سے قربانی کری тھی گھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کی طرف سے اپنے گھائیں گھائیں قربانی کری تھی صحیح مسلم کی روایت میں تو اس میں جو فوت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعانی وحضرت زینب رضی اللہ تعانی ان کے طرف سے بھی ہو گئی قربانی اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی اور ایک روایت میں ہے وہ من امت محمد من لم يزح میری امت جنہوں نے قربانی نہیں کری ان کی طرف سے بھی یہ قربانی تو اس سے علماء اسلام نے واضح کیا ہے کہ جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی اس میں شامل تھے تو میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اس کا بالکل ثواب ان کو پہنچے گا اگر فرض روزے رہ گئے تھے تو ان فرض روزے کا پورا کرنا وارثین پر ضروری ہے اس کا ثواب ان کو بالکل پہنچے گا اس طرح سے کئی ہیں مسجد ان کی طرف سے بنوا دی جائے کونک خودوا دیا جائے کوئی پانی کی سبیل لگا دی جائے مسجد میں قرآن وغیرہ رکھوا دیا جائے ان کی طرف سے کہ جب کوئی پڑے گا اس قرآن میں سے جو ان کی طرف سے رکھ گیا تو یقینا جو بھی پڑے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا جس نے وہ قرآن رکھوایا ہے تو اس طرح سے بہت سارے ہیں طریقے جس سے یہ واضح ہے کہ ابھی ان کو عجر و ثواب اس کا پہنچتا ہے ان کی طرف سے کتاب وغیرہ اشاعت کرا دی جائے کوئی کتاب دینی ان کی طرف سے لوگوں تک پہنچا دی جائے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو برعمل کریں تو یقینا اس کا بھی عجر و ثواب ان کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صدقہ جاریہ کے بہت سارے ہیں طریقے جو بتائے ہیں برحال مختصر بس چند میں نے گناہ دیئے ہیں آپ کو حوالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائیں جو ہیں ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے احسان سواب کے ان کو اختیار کیا جائے اس کے علاوہ جو یہ طریقے دوسرے لوگوں نے اپنا لیئے ہیں دوجہ تیجہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ وغیرہ یا ختم آیت کریمہ ختم قرآن کے رسم قرآن خوانی وغیرہ یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے لہذا ان سے بچنا چاہیے یہ سب بدعات ہیں وہ طریقے اپنائے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جس کے ذریعے سے ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس پر میں سمجھیں ایک طرح سے جو ایک پکی بات ہے کہ ہاں بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے اس پر جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا تو انہی طریقوں کو اپنائے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھیں آیت فرمائیں